دوستو بگ بوس سترے کی گھر میں آئیشہ خان کی انٹری ہونے کے بعد منور فاروقی کی زندگی میں توفان آ گیا ہے ہمیشہ سب کے ساتھ بات کرنے والے منور اربصر پاہیشہ کے ساتھ سمیں بتاتے نظر آتے ہیں دراصل آئیشہ نے منور پر الجام لگایا تھا کہ اس مصور سٹینڈ اپ کومیڈین نے ناجلہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی دھوکہ دیا ہے وہ ایک ساتھ ان دونوں کو ڈیٹ کر رہے تھے ان کے الجاموں کو سننے کے بعد میکرس نے انہیں بگ بوس کے گھر میں بطور وائلڈ کارٹ کنٹسٹینڈ بھیج دیا آئیشہ کہنا تھا کہ وہ بگ بوس کے گھر میں جا کر منور کو بے نکاب کر دی گی لیکن اصل میں درچکو کو پوری طرح سے الگ کہانی دیکھنے کو ملی دراصل جیسے آئیشہ نے منور پر الجام لگایا انہوں نے ترنس سارے الجام مان لیا اتنی نہیں آئیشہ کے سامنے ناجلہ اور ان کے رشتے کے بارے میں منور میں بہت بڑا کھلا سکیا منور نے کہا کہ دراصل وہ اور ناجلہ الگ ہو چکے ہیں لیکن نیشنل ٹی وی پر وہ یہ نہیں بتانا چاہتے تھی کہ ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اتنی نہیں منور نے آئیشہ سے ترنت معافی بھی مانگ لی منور کے معافی مانگنے کے بعد آئیشہ اپنا سارا غصہ بھول گئے اور دونوں بگ بوس کے گھر میں جادہ سم ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے نظر آنے لگے یہی وجہ کی بگ بوس کے لیٹسٹ ویکنڈ کے وار میں سلمان کان سیدھے آئیشہ کے ارادوں پر سوال کرتے ہیں نظر آئیں گے سلمان کہیں گے آئیشہ آپ کا مقصد کیا اس وامے آنے کا آپ کو منور کی معافی سب کے سامنے نیشنل ٹی و پر چاہیے تھی جھگڑے تو ہر کسی کے بیچ میں ہوتے ہیں یار لیکن اس طرح سے نیشنل ٹیلیویزن پر آ کر جھگڑے نہیں ہوتے منور سٹینڈ اپ کومیڈی میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہو آپ یہاں پر بولا نہیں جا رہا ہے آپ سے جس طرح سے آپ کا رشتہ دکھ رہا ہے وہ ناراضگی والا رشتہ دکھی نہیں رہا یہ کیا گیم چل رہا ہے سلمان کھان کی باتیں سن کر آئیشہ آنکیتہ کی بہوں میں جا کر فوٹ فوٹ کر رونے لگ جائے گی جب منور انہیں چپ کرانے کوشش کریں گے تو وہ چلاتے ہوئے انہیں کہے گی دور رہو مجھ سے منور اپنی شکل مت دکھانے زندگی میں